الرحیم وبہنستعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الہی و مدین اما بعد نغزید بن عبداللہ بن الخیر قال بين نحن بالمربد اذ اتا علينا عرابی شعث الراس معه قطعة اديم او قطعة جراب فقلنا كأن هذا ليس من اهل البلد فقال اجل هذا كتاب كتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم هاتي الاخر الحدیث حضرین اگرامی سلسلہ حدیث صحیحہ میں آج کی حدیث نمبر ہے دوہزار آٹھ سو پچاس پر سات یعنی ستاون اور اس کے علاوہ مسجد احمد اور عبدالد میں یہ حدیث ہے کیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جیسے کہتے ہیں کہ سو سال دو سو سال کے بعد لکھی گئی مستشقین کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات میں سے مستشق وہ ہیں جن کو اورنٹیالسٹ کہا جاتا ہے جو لوگ اسلام کی سٹڈی کر کے اسلام کی خلاف شکوک و شبات اعتراضات پیش کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ یہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے اور جب سو سال بعد یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ گربڑی ہو سکتی ہے تو ان کا یہ اعتراض اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بہت سارے نوجوان نیٹ سے ایسے کانٹینز کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبات جنم لیتے ہیں اور بہت سارے مسلم نوجوان حدیث کا انکار کرنے والے بن جا رہے ہیں یہ فتنائی انکار حدیث بہت پھیلتے جا رہا ہے یاد رکھی اسلام کی بنیاد وحی پر ہے وحی اللہ کی طرف سے جو ریویلڈ نالج ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے اور یہ وحی کی دو قسمیں ہیں وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں یعنی قرآن اور ایک وحی غیر مطلوع جس کے نماز میں تلاوت تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور وہ ہے حدیث حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وَمَا يَنْهُ فَنْتَهُ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو رسول جن سے روکے ان سے رک جاؤ اور قرآن و حدیث میں شکوک و شبات پیدا کر دینا امتِ مسلمان میں شکوک و شبات پیدا کرنے کی طرح ہی ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے گویا کہ مسلمانوں کی بنیاد کو ہلانا چاہتے ہیں تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے سلسلے میں شرع صدر کے ساتھ یقین کے ساتھ ہمیں ایمان ہونا چاہیے یقین بھی ہونا چاہیے قرآن و حدیث ایسا نہیں کہ سو سال بعد نبی کے زمانے کے بعد لکھی گئے یہ غلط بات ہے قرآن و حدیث نبی کے زمانے میں باقاعدہ لکھ لئے گئے تھے ہاں کتاب کی شکل میں ایک جگہ پر نہیں کیونکہ ابھی کمپلیشن ہوا نہیں نا نبی زندہ ہے وحی آ رہی ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوا اسی لئے اس کو کمپائل نہیں کیا گیا لیکن باقاعدہ نبی کے زمانے میں قرآن و حدیث کو لکھا جاتا تھا قاتبی نے وحی کا ایک ٹیم ایک جماعت تھی قاتبی نے وحی کی جو نبی کی طرف سے آنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے قرآن و حدیث کی حفاظت دو طریقے سے ہوئی ایک ہے لکھ کر اس کی حفاظت ہوئی اور یاد کر کے اس کی حفاظت ہوئی صحابہ اکرام لکھتے بھی تھے اور بعض جن کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا وہ یاد کر لیتے تھے تو یاد کر کے بھی اس کی حفاظت ہوئی لکھ کر بھی اس کی حفاظت ہوئی اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے یہ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی اس سے پہلے صحیفہ ابراہیم صحیفہ موسیٰ تورات زبور انجیل ان کے بارے میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے وہ بھی اللہ کا کلام تھا لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے اور زمنا نے یہ بات یاد رکھی عربی زبان کی فضیلت کے سلسلے میں زبان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی رکھی ہے کیوں اس لئے کہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہیں تو جب تک قرآن اور حدیث کی حفاظت اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو عربی زبان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی لی ہے اللہ نے سرحہ حجر میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَحُوا لَحَافِدُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہے اس کی وضاعت سرہ نحل کی آیت نمبر تین تالیس سے چوالیس سے ہوتی ہے کہ اللہ تبرکتالہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ذکر کو نازل کیا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَئِكَا الزِّكْرُ ہم نے ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا کیوں ذکر کو نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا اِلَئِهِمْ تاکہ لوگوں کے لیے آپ واضح کر دیں اس چیز کو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہاں پر ایک نزلہ بھی ہے ایک انزلہ بھی ہے دو نزول کا لفظ ہے تو دونوں الگ الگ ہونا چاہیے نا وہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا اس کی ایکسپلینیشن اس کی وضاحت کے لیے ہم نے ذکر کو نازل کیا تو بتائیے یہاں ذکر سے مراد کیا ہوا قرآن کے ایکسپلینیشن کون کرتی ہے حدیث تو حدیث کو یہاں ذکر کہا گیا اور مَا نُزِّلَا اِلَئِهِمْ یہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا قرآن اور قرآن کی وضاحت طبعین اور تفسیر کے لیے ہم نے ذکر نازل کیا ذکر کیا ہے حدیث ہے تو قرآن و حدیث کی دونوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نے رکھی ہے اور یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ڈالی ہے اور صحابہ لکھ کر اور یاد کر کے دونوں طریقے سے حفاظت کیے یہ بہت لمبا چپٹر ہے جس کو تدوینِ سننہ تدوینِ قرآن کہا جاتا ہے اصولِ حدیث اصولِ تفسیر میں یہ ایک چپٹر ہے جس میں کافی ساری باتیں آتی ہے میں آپ کے سامنے دس پندرہ منٹ میں سرسری باتیں بتا رہا ہوں نبی کے زمانے میں لکھ کر یاد حفاظت کی گئی اس کے چندلیل دیتا ہوں پھر یاد کر کے حفاظت کی گئی اس کی چندلیل دیئے دیتا ہوں اس حدیث میں بھی لکھ کر یاد کرنے کے لکھ کر حفاظت کرنے کیا ثبوت ملتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا تو وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے نبی جو بھی کہتے ہیں سب لکھ لیتے تھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے عبداللہ ہر چیز تم لکھتے ہو نبی بھی ایک انسان ہے کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی غم میں ہوتے ہیں اور تم ہر چیز لکھتے جاتے ہو تو یہ بات حضرت عبداللہ نے آ کر نبی سے کہی کہ لوگوں نے کچھ اعتراض کیا میرے اوپر آپ کی ہر چیز میں لکھتا ہوں تو نبی نے کہا اکتبو یا اکتب تم لکھتے جاؤ اس لیے کہ میری زبان سے ما یخرجو من لسانی یا من فمی اللہ الحق میری زبان سے جو بھی نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہیں تم لکھتے جاؤ تو لفظ لکھنا یہ کتابت کا باقاعدہ تصور نبی کے زمانے مل رہا نہیں مل رہا ہے ہاں صحابہ کیا کرتے تھے قرآن و حدیث دونوں کو ساتھ ساتھ لکھتے تھے تو نبی نے کہا کہ کام کرو بھئی بعد میں گڑھ بڑھ ہو جائے گا مکس اپ ہو جائے گا اس لیے کام کرو قرآن کو الگ لکھو حدیث کو الگ لکھو اور اس زمانے میں وہ لوگ لکھتے تھے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنا پڑنا آتا تھا تو پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خاص وصیتیں اور کچھ احکام اور مسائل ان کو لکھوا دیئے اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز کا صحیفہ باقاعدہ انہوں نے جو لکھا تھا نبی کے بعد وہ صحیفہ موجود اور آج تک وہ صحیفہ موجود ہے جس کو صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاز کہا جاتا ہے پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ ایک آدمی آئے ابو سی بخاری کے حدیث ہیں نبی نے کہا کہ ان کے لئے لکھ دیا کرو ابو شاہ کے لئے کچھ لکھ دیا کرو اب نبی کی جو فرمان وہ حدیث تو ہے باقاعدہ لکھیں نہیں لکھیں سلحہ حدائیبیہ کے موقع پر باقاعدہ لکھا گیا کی نہیں لکھا گیا تو لکھنے کا تصور باقاعدہ اس زمانے میں تھا لکھتے تھے پیپر بھی تھے چمروں میں لکھتے تھے اور اسی طرح سے مختلف چیزوں وہ لوگ لکھا کرتے تھے جرابوں میں لکھتے تھے ہیں جس میں لکھنے کا لفظ آیا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یزید بن عبداللہ بن خیر کہتے ہیں کہ ہم مربد نامی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس ایک پراغندہ بال والا آدمی آیا تو ہم نے سوچا کہ یہ بدو آدمی دیہاز سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس کھال کا ایک چمڑا تھا یا چمڑے کا ایک تھائلہ تھا جس میں یا تھائلےوں کا کچھ ٹکڑا تھا جس کو یہاں کی زبان میں چندیا کہیے کہ ٹکڑے تھے الگ الگ تھے اور ہم نے کہا کہ یہ آدمی شاید اس علاقے کا معلوم نہیں ہو رہا ہے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوگا اس نے کہا کہ جہاں میں جب بہت دور سے آیا ہوں اور کہا کہ یہ خط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھا تھا نبی نے لکھوایا تھا خط صحابہ نے کہا اچھا اللہ کہ رسول اللہ نے لکھوایا کیا لکھا ہے ذرا دکھاؤ تو انہوں نے کیا کہا نبی نے میرے لیے یہ لکھوایا تھا تو لکھنے کا باقاعدہ نبی نے ان کے ذریعے سے لکھوایا کہا کہ اس میں کیا ہیں تو اس میں کچھ تفصیلات تھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں بنو زہر بن عقیش کی طرف کہ نبی نے ان کے طرف بھیجا ابو العلا راوی کہتے ہیں کہ بنو زہر اکل کا ایک قبیلہ تھا اگر تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تم یہ گواہی دوگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ نماز قائم کروگے زکاة ادا کروگے اور تم مشرکوں سے برات کے ظہار کروگے یہ ساری باتیں ہیں اور تم مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ بیت المال میں دوگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ان کے سامن ان کو لکھوا دی اور کہا کہ یہ سب کام کروگے تمہیں امان ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ نبی نے باقاعدہ اس زمانے میں تحریر فرمایا لکھوایا اب آئی آخری بات یاد کر کے کیسے وہ لوگ حفاظت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام میں سے پچاسوں صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے ایک جنگ میں ہی ایک جنگ میں ہی تیس حفاظ صحابہ اکرام کو قتل کر دیا گیا جس کو جنگ امامہ کہا جاتا ہے دھوکے سے لے جا کر ان کو قتل کر دیا گیا اور اس میں تیس کے تیس حافظ قرآن تھے اب سوچو کہ صحابہ اکرام میں سے کتنے حافظ قرآن تھے وہ باقاعدہ یاد کر لیتے تھے یاد کر لیتے تھے نبی پر وہی نازل ہوتی سب سے پہلے نبی یاد کرتے نبی کے بعد صحابہ اکرام یاد کرتے تھے اور رمضان میں فرشتے آتے جبرائیل نبی سے سنتے کرکشن کرتے آخری سال مکمل ہو گیا قرآن تو جبرائیل نے نبی سے دو مرتبہ سنا دور کیا اب بتاؤ اس میں غلطی کا شاید ایک تو اللہ نے حفاظت کے ذمہ داری لی پھر نبی نے یاد کیا صحابہ نے یاد کیا اور نبی نے جبرائیل کے سامنے دو مرتبہ پڑھ کے سنایا دورہ کیا اب اس میں اور کیا چاہیے بولو حضرت ابو حرائرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہے تقریبا پانچ ہزار سے زائد حدیثیں انہوں نے یاد روایت کی ہے جو ان کی حدیثیں ملتی ہیں اب کتنی ان کو یاد تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے پانچ ہزار سے زائد روایتیں ان کی ہیں اب ابو حرائرہ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا ان کو کب اسلام قبول کیے چھے حجری میں نبی کے انتقال کب ہوا دس حجری میں کتنے سال تھے نبی کے ساتھ ساڑھے تین سال صرف ساڑھے تین سال نبی کے ساتھ تھے ساڑھے تین سال میں انہوں نے پانچ ہزار تو ہمیں روایت ملتی ہے کتنی حدیثیں انہوں نے یاد کیوں اللہ بہتر جانتا اللہ اکبر باقاعدہ انہوں نے یاد کیا یاد کرنے کے بعد ان کے ایک شاگرد وہاب ابن منبع ان کے شاگرد باقاعدہ ان کو لکھنا آتا تھا ان کے سٹوڈنٹ کو انہوں نے لکھا اس زمانے میں جو لکھوایا لکھوانے کے بعد وہ کتاب ان کے زمانے کی تحریر کی ہوئی ابو حرائرہ کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ابھی جو ہے ایک بیس پچیس سال پہلے مل گئی بیس پچیس سال پہلے مل گئی ملنے کے بعد واقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوا اور وہی مسد احمد امام احمد انہنبل کی جو کتاب مسند مسند کا مطلب ہوتا ہے ڈشنری کی طرح ہے یعنی ایک صحابی ابو حرائرہ ان کی جتنی روایتیں ہیں سب آپ کے ایک جگہ مل جائے گی یہ مسند کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ابو حرائرہ کی ساری روایتوں کا جائزہ لیا گیا وہاب ابن منبع نے جو لکھا اور اس میں جو ہے ہو بہو ایک ہی ہے ایک ہی ہے ٹیلی کر کے دیکھا گیا تو ایسے مشترشقین کے چہرے پر یہ تمانچاہ ہے کہ تم یہ اتراز کرتے ہو دیکھو کیسے ان لوگوں نے حفاظت کی ہے اللہ اکبر یہ ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے کہ سنب کی حفاظت کیسے ہوئی اور تدوین کیسے کی گئی ہے ایسے ہزاروں صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یاد کیا لکھا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتاب کی شکل دی گئی قرآن کو اور پھر عثمان کی زمانے میں عثمان کی جو مصافہ ہیں اسکرپ کے باقاعدہ شکل دی گئی اور سارے مسلم ممالک میں پھیلا دیا گیا اور حدیثوں کے لئے حدیثوں کے لئے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز انہوں نے امام زہری سے کہا کہ تم حدیثوں کو جمع کر کے اکرٹا کر کے کتابی شکل دے کر میرے پاس بھیجو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا پھر ابن جرائج ایک محدث گجرے انہوں نے یہ کام کیا اور باقاعدہ چپٹرائزیشن کے ساتھ جس نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ امام مالک ان کی پائدائش کب کی جانتے ہیں 93 ہجری میں پائدہ ہوئی اور امام مالک کی کتاب معتہ جو آج تک اولیول ہے انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا پھر امام مالک کے بعد جو ہے ان کے شاگرد امام شافی نے کتاب لکھی حدیث میں جس کا نام الام الام ہے اور پھر فٹ میں بھی کتاب لکھی جس کا نام رسالہ ہے امام شافی کے بعد امام محمد الحمبل ان کی کتاب مساد احمد جس میں تیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں سب سے موٹی کتاب دوسرے نمبر کی سب سے موٹی کتاب مصنب ابن عبی شائبہ یہ حدیث کی سب سے موٹی کتاب دوسرے نمبر پہ مساد احمد اور امام احمد کے شاگرد امام بخاری امام بخاری امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ سے زائد حدیث یاد تھی دو لاکھ سے زائد حدیث کا مطلب صرف ٹیکس نہیں اس کی سند کے ساتھ اور سند کا مطلب کیا جانتے ہیں کہ یہ حدیث نبی سے لے کر استاد تک امام بخاری کے استاد تک کتنے لوگوں نے روایت کی ہے سب کے نام کے ساتھ بولنا ہے یعنی ایک حدیث کے چین او حدیث کے چین یہ حدیث کس نے کس نے بتائی ہے یہ بہت بڑا چپٹر ہے یعنی جس کو اسمائی رجال کہا جاتا ہے کیسے ان کی آدھ داشت تھی دیکھو اللہ کہ یہ بیان کرنے والے کون کون ہیں یہ حدیث بیان کرنے والے اسے لاکھوں حدیثوں کے راویوں تو اور لاکھوں کی تعداد میں ان سب کے بارے میں کون ضعیف کون صحیح یہ سب یاد رکھنا معاملی بات نہیں ہے ہاں کمپیٹر کی یاد داشت بھی فیل ہے اسے لوگوں کے سامنے امام بخاری کی یاد داشت کے کئی مثالیں نمونے ہیں ابھی وقت ناکافی ہے بہرحال اس طریقے سے قرآن و حدیث کی فاظت ہوئی ہے دعا کرتے رب العالمین سے اللہ تبرکت ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی کمحق علم حاصل کرنے اور یقین رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ میں حمد شہدو اللہ الہیلہ انتا استکفر و قطو بلہ صلی اللہ بن محمد